آج سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت آپ کے عصوہ نور کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا ایک تو این رمضان المبارک کو ان کا بسال ہے دوسرا اس وقت عمت کو عصوہ بطول کی بہت زیادہ ضرورت ہے جو ہوائیں چل رہی ہیں جو کچھ ہو رہا ہے پردے کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے ہجاب کا تمس کر اڑایا جا رہا ہے عورت چار دیواری میں رہنا اپنے لئے قید سمجھ رہی ہے حیاء کی چادر پھاڑ کے سڑکوں پہ چلنا اپنی آزادی سمجھتی ہے حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کائنات کی تمام خواتین کے لئے ایک مادل ہیں عملی نمونہ ہیں ان کی شخصیت اور ان کا عصوہ نور ہمارے لئے خواتین اسلام کے لئے خضر رہا ہے حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مجد و شرف کے اسباب بیان کرتے ہوئے اقبال نے ایک بڑی خوبصورت پات کی فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرہ عزیز مریم ایک نسبت سے عزیز ہیں اور وہ یہ کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہے لیکن حضرت فاطمہ کو تین نسبتیں حاصل ہیں پہلی نسبت نورِ چشمِ رحمتُ للعالمی آن امامِ اولینِ آخرین دوسری نسبت بانوِ آن تاجدارِ حل عطا مرتضہ مشکل کشا شہرِ خدا اور تیسری نسبت مادرِ آن مرکزِ فرکارِ عشق مادرِ آن کافلہ سالارِ عشق ایک اقبال کہتا ہے کہ مریم عیسیٰ کی ماں ہے اور اللہ نے قرآن میں ان کے قصیدیں بیان کیے اور حضرتِ زہرہ کو تین نسبتیں ہیں کہ ایک تو وہ رسولِ خدا کی بیٹی ہیں دوسری نسبت کہ وہ علی المرتضی مشکلات کے پردوں کو چیرنے والے حل عطا کی زوجہ ہیں اور تیسرا حسین ابنِ علی کی ماں ہیں جو عشق کی پرکار کا مرکز ہے اور جو کائنات کے عظیم وہ امام ہیں جنہوں نے اپنا سر کو کٹا دیا لیکن اسلام کا پرچم جھکنے نہیں دی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بدعات منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ اس دور میں کہا جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتے تھے قرآن اٹھائیے ارشاد فرمایا قیامت کے دن قبروں میں گڑی ہوئی بچیاں اٹھائی جائیں ان کے ظالم باپ کٹہرے میں اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا بے ایزم بن کٹہرے میں تمہیں قتل کیوں کیا گیا مجرم تو کٹہرے میں کھڑے ہیں مجرموں کو پوچھا جانا چاہیے تم نے کیوں قتل کیا ان کے معصوم دامن پہ کون سا داغ دیکھا کہ تم برداش نہ کر سکے گڑے کے اندر دھکا دیکھ اوپر مٹی انڈھیل نہیں ان کی چیخیں تمہارے دل میں گداز اور نرمی پیدا نہیں پوچھا تو ان سے جانا چاہیے تھا کہ تم نے کیوں انہیں قتل کیا لیکن وہ کھڑے ہیں بچیوں سے پچھا جا رہا ہے بے ایزم بن کٹے تمہیں قتل کیا رہا ہے تو حضرات علماء فرماتے ہیں بیٹیوں کا قتل اتنا گھنونہ جرم ہے اللہ تعالیٰ ان کے ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارہ نہیں تو یہ ہے عرب کا معاشر کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے اس دور میں آج میں اپنی بیٹی کے لیے محبت کا کوئی جملہ بولوں آپ اپنی بیٹی کے لیے کوئی پیار بری بات کہہ دیں تو یہ بڑی بات نہیں ہے چونکہ اس دور میں بیٹی سے پیار باپ کے سینے میں کوٹ کوٹ کے دھرا ہے تب ہی تو بڑا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ گوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے بیٹی کے ہاتھ پی لے گا جواں بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے اپنی بہن کی شادی کر رہا ہے آج بہن کے لیے بیٹی کے لیے دلوں میں محبتوں کے جذبات ہیں جب بیٹی کو گھر سے ماں باپ رخصت کر رہے ہیں تو سارے پھوٹ پھوٹ کے رہتے ہیں بیٹی کا وجود گھر کی زینت ہے بیٹی چار دیواری کی رونک ہے بیٹی گھر کی آبرو ہے آج اگر بیٹی کے لیے محبت کا کوئی جملہ میں اور آپ بولیں تو یہ بڑی بات نہیں ہے لیکن جب بیٹیوں کو زندہ دربور کیا جا رہا تھا اس طور میں میرے آقا کریم نے کہا بیٹیوں کو قتل کرنے والے سن لیں تم تو قتل کر کے فخر کرتے ہو تم تو قتل کر کے آسودہ ہو جاتے ہو لیکن میری بیٹی تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے حضور نے یہ محبت دی جب سیدہ فاطمہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی تو حدیث میں آتا ہے فَعَجْلَ صَحَافِ مَجْلَسِهِ حضور انہیں اپنی مصنف پہ بٹھا اٹھ کے استقبال کہتے ہیں مرحبہ کہہ کے بکارتے ہیں اللہ اکبر اور سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے باپ کے ساتھ محبتوں کی جو داستانیں رکھ نہ کی ہیں باپ اور بیٹی کا رشتہ اللہ اکبر نبوت کا آغاز ہوا تو یہ پھول کھلا اکتالیس سال عمر ہے حضور کی کہ سیدہ فاطمہ تظہرہ کی بلادت با سعادت ہوئی اور پھر تین سال تک اللہ کے محبوب خاموشی سے تبلیغ کرتے رہے پھر جب حکم ہوا لوگوں تک پیغام پہنچائیں داوت رشتہ ہدایت دی جانے لگی لوگوں نے حضور کے ساتھ جو سنوک کیا کوئی بھی اہل ایمان اس سے بے خبر نہیں کھدے ہوئے گڑے بچھتے ہوئے کانٹے اجریاں کیا کچھ نہیں کیا گیا کن کن راہوں سے حضور نے گزرے آج تو ہمارے لیے دین بڑا آسان ہم مسجد میں آئے تو ایسی لگے ہوئے تھے سردیوں میں گرم پانی دستیاب تھا ہمارے لیے کالین بچھے ہوئے ہم نے مشکل نہیں سہی اس دین کے لیے لیکن پوچھو ان سے جنہوں نے اس دین کے لیے طائف کے بازاروں سے اپنے پتر کائے اس دین کے لیے انہوں نے دکھ سہے عذیتیں سہیں حضور علیہ السلام پر اجری ڈال بھی جاتی ہے حضرت سیدہ فاطمہ توظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا ننی عمر ہے نو دس سال کی عمر ہے کہ دیکھا کہ کافر حضور کے جسم اتھر کے اوپر اجری ڈال گئے تو وہ آئیں اور حضور کے سر سے اجری کو اتارا اور سرینور کو دھو رہی ہیں اور ساتھ دھو رہی ہیں کبھی حضور کے جسم پر اس قدر پتھر مارے جاتے ہیں کہ جسم لہو لہان ہو جاتے ہیں خون رکنے نہیں پاتا معصوم بچی حضرت سیدہ فاطمہ توظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ چٹائی جس چٹائی پر سجزے کیا کرتی تھی خجور کا بنا ہوا وہ مسلح اس کو جلا کر اس کی راک حضور کے زخموں میں ڈالتی ہیں تاکہ حضور کا خون رکنے آقا کریم علیہ السلام سے کبھی شکوہ نہیں دی بیٹیاں باپ سے مطالبہ کرتی ہیں لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ سیدہ فاطمہ حضور سے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا ایک دن انتہائی بے تابع حضور کی خدمت میں حاضر ہو آقا کریم علیہ السلام سے ارس کی کہ حضور بھوک اس قدر ہے کہ مجھ سے اب برداشت نہیں ہو رہے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ میرے اس دکھ کا مداوہ ہو جائے آقا کریم جب بیٹی کو بھوک اور پیاس کی حالت میں تڑپتے ہوئے دیکھتے اور انہین کے خزانوں کا مالک اگر چاہتا تو جنت سے خوشن حضور کھینچ کے زمین پہ لے آتے اور فاطمہ کا گھر کھلوں سے بھر دیتے انہیں ایک لمحہ کی بھوک بھی برداشت نہ کرنا پڑتی لیکن آقا کریم نے سیدہ فاطمہ کی پشت پہ ہاتھ پیرا اور ساتھ دعا دی اے اللہ میری بیٹی فاطمہ کو بھوک ستایا نہ کرے اللہ اکبر تو آقا کریم علیہ السلام کی یہ شہزادی گھر میں کئی کئی دنوں فاطمہ سے کٹ دیتے امام منظری میں الترغیب الترہیب کے اندر نکھا ہے ایک دن محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوک کی شدت میں مسطر نباوی سے باہر نکلے آگے شیخین کھڑے تھے دو اور صحابی اور آ موجود ہوئے چلتے چلتے حضرت ابو عیوب انساری کے گھر کے قریب سے گزرنے لگے تو وہ خوشبو رسول سنک کے جلدی جلدی گھر سے بہار آگئے آقا کریم علیہ السلام سیرز کی حضور آپ میرے مہمان بن جائیں چند لمحوں کے لیے مجھے میز بانی کا شرف پاکستان آقا کریم فرمایا ابو عیوب تمہاری مرزی وہ حضور کو گھر لے گے چٹائی بے چھائی بٹھایا بکری کا بچہ زبا کر کے اہل خانہ کو دیا جلدی جلدی کھانا تیار کرو میرے آقا کو بھوک لکھ لے ماں منظری لکھتے ہیں کہ جب واپس حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے گھر والوں کو کھانا بنانے کر کہنے کے بعد تو کیا دیکھا کہ حضور کے چہرے پہ آثاری لقاحت ہیں بہت زیادہ کمزوری کے آثار ہیں جلدی سے گئے کہیں سے خجوروں کا ایک خوشہ لے آئے اور حضور کے سامنے رکھتے ہوئے عرض کی حضور کھانا پکنے میں دیر ہے اتنی دیر تک یہ خجور تناوی فرمائے پھر تھوڑی دیر کے بعد کھانا جب دسترخان پر لگ گیا آقا کریم علیہ السلام تو سلام کی نظر جب کھانے پر پڑی تو حضور کی آنکھیں چھم چھم بھرس پڑے پھر ایک روٹی پکڑی اور چند بھوٹیاں لی اور ایک غلام کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ میری بیٹی فاطمہ کتنے لنوں سے بھوکی بیٹھی مال کے کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے ہیں دو جہاں کی نیمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں مہینہ مہینہ گھر میں چولا نہیں جلتا لیکن اس کے باوجود زبان پر شکوہ نہیں بیٹی جب گھر سے چلتی ہے آج تو بیٹی اپنے باپ سے خود جہیز کا مطالبہ کرتی ایک معاشرے کا یہ روگ کہ غریب کی بیٹی کو قبول کرنے کو تیاری آئی جہیز کی لان اپنے معاشرے کو ایسا جکڑا ہوا کہ گھروں میں بیٹیاں بوڑی ہو رہی ماں باپ ان کی نیندیں اچاٹھ ہیں لیکن دوسری طرف بیٹی بھی مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے یہ چاہیے اور مجھے وہ چاہیے لیکن دنیا دیکھے اس منظر کو جب دو جہاں کے سردار کے گھر سے آقا کریم کی بیٹی گھر سے نکلتی ہے تو جہیز ان کے پاس کیا ہے ایک مشیزہ ایک چکی ایک آفتابہ ایک چٹائی کھجوروں کی یہ ہے ان کا ساسا یہ ہے ان کا سامان جو لے کر حضرت علی المتضا کے گھر میں پہنچتی ہیں اور پھر وہاں جا کر چکی پیس پیس کے گزر اوقات کی جا رہی ہے مشیزہ کندے پہ اٹھا اٹھا کے یہاں نشان پڑے گئے چکی پیس پیس کے ہاتھ میں چھالے پڑے گئے سارا دن چکی پیستی ہیں اور ساری داد مسلح بچھا کے عبادت کرتی ہیں آج کی عورت کہتی ہے میرے گھر کے کام کاج بڑے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے میرے بچے زیادہ نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں نماز پڑھ سکوں بار بار بچے پشاف کر دیتے ہیں کیسے میں سفائی سفتائی رکھ سکتی ہوں آؤ سیدہ فاطمہ کی چوکھٹ پہ آؤ حسنین کی تربیت بھی ہو رہی ہے مولا علی کی خدمت بھی ہو رہی ہے اور چکی پیس تیس کے آٹا تیار بھی ہو رہا ہے مہمانوں کو کھانے بھی بھیجے جا رہے ہیں اور جب رات پڑتی ہے تو ساری رات مسلح پہ گزار دیتی ہے اور ذوق بندگی کیا ہے حرض کرتی ہیں اے اللہ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا ابھی ایک سجدہ کرتی ہوں کہ رات ختم ہو جاتی ہے ایک رات ایسی لمبی بنا دے تیری بندی جھی بر کے پجھے سجدہ تو کر لے یہ ہے عبادت یہ ہے ان کے شبو روز اللہ کے حضور سارا دن روزے میں اور ساری رات قیام میں گزار دیتی ہیں ایک دن حضرت علی المتزا گھر آئے دیکھا کہ ہاتھوں میں چھالے پڑے گئے ایک غزبے سے حضور واپس پلٹے تھے بہت سارے غلام اور لونڈیاں مال غریمت میں آئے تھے خیال کیا کہ ایک لونڈی اگر ہمیں گھر کے کام کے لیے مل جائے تو کام آسان ہو جائے گا کہا جاؤ اپنے باپ سے ایک لونڈی مانگ لاؤ سیدہ فاطمہ تظہرہ حاضر ہوئی لیکن زبان سوال نہ کرسکی آقا کریم نے پوچھا بیٹا کدھر آئے تھے کہا حضور یوں سلام کرنے آگئے تھے واپس سلے گی حضرت علی المتزا نے دیکھا کہا اس در سے تو کبھی کوئی خالی نہیں پلٹا لگتا ہے تم نے حضور سے عرض ہی نہیں دی کہا میں ہمت نہ کر پائی کہا چلو میں تمہاری ترجمہ نہیں کرتا ہوں حضرت علی المتزا و حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی چوکٹ پہ آ کرے آقا کریم نے پوچھا بتایا حضور یہ حالت ہے ہاتھوں کے چھالے ساری ساری رات عبادت میں گزرتی ہے اور دن چکی پیس پیس کے یہ حال ہے وقت نہیں فوض سکت نہیں اگر ایک لونڈی آپ اپنی بیٹی کو عطا کرنے تو کام کاج میں معاملت ہو جائے گی اب آقا کریم یہاں لونڈیوں کی کسرت تکتاری لگی اور بیٹی روازے پہ کری حضرت علی المتزا سفارش کرتے خیال تو بڑھتا ہوں انہوں نے ایک مانگی حضور نے کئی دے دی ہوں گی لیکن تاریخ بڑے حیرت ہوتی ہے آقا کریم علیہ السلام نے تین قسمیں کھا کے سرمایا واللہ لا آتی کما واللہ لا آتی کما واللہ لا آتی کما اللہ کی قسم میں تمہیں کچھ نہیں دھونگا اللہ کی قسم ان غلاموں اور لونڈیوں سے میں تمہیں کچھ نہیں دھونگا پھر کہا اللہ کی قسم میں تمہیں تم دونوں کو ان غلاموں اور لونڈیوں سے کچھ نہیں دھونگا میں تمہیں لونڈیاں دے دوں اور سفہ کے چموترے پہ بیٹھ کے پڑھنے والے میرے طالب علم ان کے پیٹ کمر سے لگے ہوئے ہیں بدر کے شہیدوں کے یتین بچے بھوک میں ہیں اور یہ لونڈیاں میں تمہیں دے دوں میں تو یہ لونڈیاں بیچوں گا اور بدر کے شہیدوں کے بچوں کا پیٹ پالوں گا اور میرے صفحہ کے چموٹرے پہ بیٹھے جو طالب علم دین سیکھنے آئے ہیں میں تو ان کی غذا کا مرد دوست کرتا لیکن بیٹا تم میری چوکھٹ پہ آئی ہو خالی نہ جاؤ جب رات کو سونے لگو کروٹ تمہاری بستر پہ لگے تو تیتیس مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا تیتیس مرتبہ الحمدللہ کہہ لینا اور تیتیس مرتبہ اللہ وقت پڑھ لینا یہ غلاموں اور لوڑیوں سے دیتے ہیں یہ جو ہم نماز کے بعد تصدیحات بڑھتے ہیں اس کو تصدیحات فاطمہ اسی لیے کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ تظہرہ کو اس وقت حضور نے یہ چیزہ نائے کرمائی کہا یہ غلاموں اور لوڑیوں سے بہتر ہے یہ پڑھ لیا کرو لیکن تم ان غلاموں اور لوڑیوں سے کچھ نہیں دوں گا مال کے قورنین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہان کی نعمتیں ہیں ان کے خالی رات ہیں تو حضور علیہ السلام سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان غلاموں اور لوڑیوں سے کچھ نہیں دیا آقا کریم اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرنے کے باوجود حضور نے ان کو اس انداز کے ساتھ جو ہے وہ جواب دیا تاکہ ان کا تعلق دنیا بھی معلومہ سباب سے نہ ہو بلکہ ان کا سارا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہو اور یقیناً وہ بھی یہ چاہتی تھی انہوں بھی کبھی زبان پہ حرف شقائط نہیں لائی یعظرت دل المتضا کے کہنے اگر حاضر بھی ہوئیں تو آپ کا قریم نے فرمایا کہ میں تجھے ان میں سے کچھ نہیں دوں گا حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے قسرت کے ساتھ اور دن کو بھی مسلح بچھا بچھا کے رویا کرتے ہیں ایک دن حسنین کریم میں نے پوچھا کہ امی آپ قسرت سے کیوں روتی ہیں کیا مسئلہ ہے تو سیدہ فاطمہ تظہرہ نے عرض کی کہ بیٹو مجھے تمہارے نانے کی امت کا غم رولا رہا ہے یہ امت کی غم خاری کا عالم ہے سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے پیٹ بھوکے ہیں لیکن اگر دروازے پہ سائل آیا تو وہ خالی نہیں مڑا جا رہا ایک دن ایک دن پورا گزر گیا فاقے سے تو کھانا تیار ہوا حسنین کو دیا حضرت علی المرتضاء کو دیا خود کھانے لگی تو دروازے پہ دست اپو گئے سائل نے کہا میں دو دن سے بھوکا کہا بیٹا جاؤ سائل کو کھانا دیا کہا امی آپ بھی کھالیں آپ بھی تو ایک دن سے بھوکی ہیں کہا میں تو ایک دن سے بھوکی ہیں وہ دو دن سے بھوکا ہے لہٰذا اس کا حق بنتا ہے کہ یہ وہ کھانا کھائے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے لوگوں تک جو ہے وہ پہنچاتے رہے یتین کو مسکین کو اسیر کو راہِ خدا کے میں لٹاتے رہے اپنے جو لباس پینا ہوا تھا حضرت کے سیدہ فاطمہ تظہرہ نے اس کے اوپر بارہ پیونڈ لگے تھے اور اون جو اونٹ کی اونٹ کا وہ بنا ہوا تھا اور بارہ پیونڈ اس کے اوپر لگے تھے یہ استغناع کا عالم ہے تو سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جس روپ کے اندر بھی دیکھو آپ بے مثال اور بے مثل نظر آ رہے ہیں بیٹی ہونے کی ایسیت سے دیکھو تو جو عزاز ان کو حاصل کائنات کی کسی اور عورت کو حاصل نہیں ہے اللہ اکبر اور اگر بیوی ہونے کی ایسیت سے دیکھو تو شہزادی ایک کونین ہونے کے باوجود حضرت علی المرتضی کے گھر میں جب پہنچتی ہے تو خدمت میں کوتاہ ہی آنی ہے آج بڑے گھر کی کوئی عورت شادیش ہونے کے بعد کہتی ہے کہ میں تو کبھی کام کاج اپنے میک کے گھر کیا نہیں تھا لہٰذا میں خامد کی خدمت اور شوہر کی اطاعت کیوں بجانا ہوں لیکن حضور سے بڑا گھر کس کا ہو سکتا ہے شہزادی ایک کونین ہیں جب یہاں حضرت علی المرتضی کے گھر گئی ہیں حضرت علی المرتضی کی خدمت کو اپنا شعار بنایا ہوئی ہے اور آقا کریم نے چار اشخاص کے بارے میں فرمایا کہ جنت میں جانے سنیں کوئی چیز نہیں روک سکتی ان میں سے ایک فرمایا وہ عورت جس نے اس حال کے اندر موت پائی کہ اس کا خامد اس سے راضی تھا فرمایا جنت کے جس دروازے سے چاہے گزر جائے اس کو کوئی روکنے والا موجود نہیں ہو اللہ اکبر ماں ہونے کی حیثیت سے یہ عورت کا اہم ترین روپ ہے اہم ترین روپ عورت کا ماں کا روپ ہے ماں کی آغوش میں ایک قوم پلتی ایک مفقر نے کہا تھا مجھے اچھی ماںیں دے دو میں تجھے ایک بہترین قوم دے دیتا ہوں تو ماں کے لئے عصوہ اگر ہے تو وہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا روش عصوہ ہے اکبال کہتا ہے مزرائے تسریم راہ حاصل بطول مادرہ عصوہ کامل بطول ماں کے لئے اگر کوئی قامل عصوہ موجود ہے تو وہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا عصوہ موجود ہے سیدہ فاطمہ تو زہرہ نے قرآن کی لوریاں دے دے کے حسنین کریمین کی پرورش کربلا کے تبتے ہوئے ریگزار میں یزیدوں کے مقابلے میں پوری قوت کے ساتھ جو کڑے رہے قضا تیرے برہنا لیے خوف زدہ کرتی رہی لیکن حسین کے پائے استقلال میں لفظت نہیں آئے بہتر لاشے کٹ کٹ کے گرے اور کندوں پہ اٹھا کے خیموں تک لے آئے لیکن زبان سے افتک بھی نہیں ہائے کا لفظ بھی زبان پر نہیں آیا یہ استقامت یہ جورت یہ حسین ابن علی کی جو تربیت فاطمہ تو زہرہ نے کی ہے یہ اس کے اثرات تھے انہوں نے بھوک کاٹ لی پیٹ پہ پتھر باندھ لیے ہاتھوں میں جو ہے وہ چھالے پڑ گئے چکی پیس پیس کے لیکن حرف شقائد لگوں پر نہیں آیا تھا جس محول میں پرورش پائی تھی آج اس کے اثرات دیکھنے میں آ رہے ہیں بہتر افراد چھتیس ہزار افراد کے سامنے تنہیں تنہا کڑے ہیں اور حضرت امام علی مقام کے پائے ثبات میں لگزش اور لگزش نہیں آ رہی ہے یہ ہے سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی تربیت کہ انہوں نے ان کو دودھ بھی پلایا تو قرآن کی لوریاں دے دے کے بولایا جب ان کی تربیت کے باری آئی تو سیدہ فاطمہ نے قرآن کی لوریاں دیں اور دودھ پلایا اور جب اس پر عمل کا موقع پڑا تو حسین ابن علی نے اس تربیت کی لاج رکھی نیزے کی نوک پہ کڑھ کے قرآن سنایا نبی کے گھر کی ہے عظمت نبی سے سنتے ہیں علی کے گھر کی ہے عزت علی سے سنتے ہیں وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو تو سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا وجود ماں کے لیے ایک روشن عصوہ ہے اقبال نے ایک بڑی خود صورت بات کی وہ کہتے ہیں کہا ایک درویش کی بات سن لیں ہزار امت مر جائے لیکن امت مسلمہ تجھے کبھی موت نہیں آسکتی اور وہ نصیحت اور فاند کیا ہے کہا بطول بن جا اور زمانے کی نظروں سے پوشیدہ ہو جا پھر تیری وہ آغوش میں بھی ہو جائیں جیسے بچے جنب دیں گے تو بطول بن جا بطول کی جان نشین بن جا اور اپنے پردے کی حفاظت کا پردے کی حفاظت کے باب میں سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا جو کردار ہے کائنات کے اندر ایک ایسی مثال ہے کہ جس کی مثل موجود نہیں ہے آقا کریم علیہ السلام نے جب صحابہ سے پردے کے بارے میں پوچھا تو کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا تو حضرت علی المرتضی حضرت فاطمہ تو زہرہ کے پاس چکے سے چلے گئے اور جا کے پوچھ کر کے آکے بتایا تو آقا کریم نے کہا یہ تو میرے بیٹی کی بات لگتی ہے تو انہوں نے کہا کہ عورت کے لیے بہترین پردہ یہ ہے کہ نہ وہ کسی کو دیکھے اور نہ اس کو کوئی دیکھے بلکہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ کو سب سے زیادہ پریشانی یہ تھی حضرت عصمہ بن پر عمیز رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اکثر کہا کرتی تھی کہ مجھے یہ پریشانی ہے کہ جب بندہ مر جاتا اور اس کے اوپر چادر ڈال کر چار پائی پہ اٹھا کے قبرستان کی طرف لے جاتے ہیں تو جب جھٹکے لگتے ہیں تو جسم جنبش کرتا ہے جس سے عورت کے وجود کا اظہار ہوتا ہے میں سب سے زیادہ اس پریشانی ہوں کہ اس وقت تو بندہ بے بس ہوتا ہے تو اس وقت کہیں جو ہے وہ جسم کی ساتھ تک لوگوں کو نظر نہ آئے حضرت عصمہ بن تیمیز کہتی ہیں کہ حبشی کے اندر لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ خجور کے لنڈے باندھ کر چار پائی کے ساتھ اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں کہتے ہیں میں نے بقاعدہ وہ نقشہ بنا کر دکھایا کہ کمان کی شکل کے اندر چار پائی سے ایک ڈنڈا باندھا اور دوسری جمعہ باندھیا پھر اس طرح باندھا اور اس طرح میں نے جو ہے وہ دکھایا اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا تو سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا استراب ختم ہوا کہا مجھے سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ بعد از انتقال میرے پر دیکھا کیا ہوگا اب تم نے یہ جو آئیڈیا دیا ہے یہ جو موجودہ ڈولی ہے جنازے کی یہ آئیڈیا عزت عصمہ بنتے اومیز کا ہے اور اس کو پاس عزت فاطمہ تو زہرہ نے کیا اور اس سے مرد اور عورت کے جنازے کا فرق بھی سمجھ میں آ جاتا ہے اور جو ہے وہ عورت کے آزا بھی نہیں چھلکتے سامنے نہیں آتے اور جسم بھی نظر نہیں آتا تو سیدہ فاطمہ تو زہرہ کہتی تھی کہ مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ انتقال کے بعد کیا ہوگا اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے ان کو ایک راستہ دے دیا اور یہ ہے ان کے پردے کی قیفیت آج کی عورت پردے کو گوچھ سمجھتی ہے پردے کو اپنے لئے عذاب سمجھتی ہے اپنے گھر کی اونچی اونچی چار دیواری کو اپنے لئے قید خانہ سمجھتی ہے یہ پچھلے دنوں کے اندر میڈیا کے اوپر یہ تفسرہ ہوتا رہا اور ہجاب کا تمسکر اڑایا جاتا رہا آنکھ کے پردے کی بات کی جاتی ہے دل کے پردے کی بات کی جاتی ہے اور اسلام نے جو عورت کو پردے کی تاقید کی اے نبی کی بیٹیو اپنے اوپر اڑنیاں خوب اڑ لو اور جو ہے وہ اپنی زینت کی چیزوں کو کوشیدہ رکھو جو حکم دیا گیا آج اونہ حکام کا تمسکر اڑایا جا رہا ہے عورت تو اس قدر پردے کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا بیو کی چندتار باہر گزرتے ہوئے غیر مرد کے کانوں تک پہنچے بلکہ عورت کی آواز کو پردہ رکھا گیا حضرت ابو حیرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ خوشبو لگایا آئے عورت کو خوشبو لگانا منع کیا گیا ہے دو طرح کی خوشبو ہیں ایک خوشبو وہ ہے جس طرح رنگ نہیں ہے خوشبو ظاہر ہے اور ایک خوشبو وہ ہے جس کی خوشبو ظاہر نہیں ہے رنگ نظر آتا ہے جس طرح مہندی وغیرہ عورت کے لیے وہ خوشبو مسنون ہے جس کی خوشبو مہت نہیں آتی بلکہ رنگ ہے اور مرد کے لیے وہ ہے جس کا رنگ نہ ہو بلکہ جس کی مہت ہے اب اس نے ایسی خوشبو لگائی تھی جس سے مہتار آ رہی تھی لپٹیں آ رہی تھی خوشبو تھی اور وہ آئی تو آپ جب قریب آئی تو حضرت ابو حیرہ رضی اللہ تعالی آنہوں نے فرما یا آمت الجبار کہا میرے محبوب آقا نے تو فرمایا ہے کہ عورت اگر خوشبو لگا بیٹھے تو اتنی دیر تک مسجد میں نہ آئے جس طرح جنابت کا غسل کیا جاتا ہے جب تک ایسا غسل نہ کرو یعنی ایسا غسل کرے کہ وہ خوشبو مٹ گائے اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جو عورت خوشبو لگا کے بازاروں میں نکلتی ہے اس خیال سے کہ مرد سوں گے اور اس کی طرف مانوس ہوں فرمایا کہ وہ عورت زنا کی دعوت دینے ہوئے گئے تو آج عورت بان تھن کے حیاء کی چادر پھار کے سڑکوں پہ آگئے آج ماں کو دکیہ نوسی کا تانہ دے کر باپ کو بڑا کہ کے آج بھائی کی غیرت کی لالی اپنے لبوں پہ سجا کے آج وہ مادل گرم بن گئی آج وہ دفتروں میں آن بیٹھی آج وہ سڑکوں پہ آ بیٹھی اپنے پردے کو اس نے بوجھ سمجھ کے اتار دیا میری ماں میری بہن میری بیٹی یہ پردہ تیرے لیے بوجھ نہیں کری آبنوں کا محافظ ہے تیرے بھر کے ایک ایک سلوٹ تیرے حیاء کا تیور ہے تیرے گھر کی اچھی اچھی دیواریں تیرے حیاء کا پہرہ ہے تو سمٹ جائے تو معاشرہ پھیل جائے گا تو گھر سمبھال لے گی امت ہے وہ پوری کائنات کو سمبھال لے گی لیکن جب تو گھر سے دکھ لے گی تو پھر قوم کے پرلے کیا رہے گا آئیے آج سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عصوہ نور ہم اپنے لیے اسی کو نمونہ اور اس کو مطل بنائیں عصوہ بطول ہمارے لیے زندگی کی بہاریں ہیں آج کی عورت اگر سیدہ فاطمہ تزہرہ کے نقوش پاک اپنے بیخیر رہ بنا لے تو آج کی وہ بہترین عورت ہے اور ایک اچھا معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر بے پردگی کی ببا پوری قوت کے ساتھ جاری اور ساری ہے سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عصوہ نور ہمارے لیے خزرہ اللہ تعالی ہمیں ان کی راہوں کا مسافر بنائے اور قوم کی بیٹیوں کو زندگی کے شب و روز ان کے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے